قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی شریک حیات رتی بائی کی جوڑی کو ہنسوں کا جوڑا کہا جاتا تھا اگرچہ جناح اپنی سیاسی جدوجہد کے داران اپنی محبوب بیوی کو اس قدر توجہ نہ دے سکے لیکن ان کی موت پر جناح سب کے سامنے کھل کر روئے قائد اعظم محمد علی جناح برسگیر کے نامور وقیل اور سیاسی رحمہ تھی محمد علی جناح سن 1913 سے 14 اغسط سن 1947 لگ آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ اور قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک ملک کے پہلے گورنٹ جنرل رہے سرکاری طور پر پاکستان میں انہیں قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابا قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہہ جاتا ہے محمد علی جناح کی شاندار سیاسی اننگز اور قیام پاکستان کے عظیم واقعے نے انہیں دنیا کے بڑے سیاسی رہنماؤں کی صف میں لاکھڑا کیا تاہم ان کی ذاتی زندگی شدید قرب اور اتار چڑھاؤں کا شکار رہے جناح کی پہلی شادی ان کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی لیکن شادی کے چند مہینوں بعد ہی ان کی اہلیہ بخات پا گئے جس کے بعد جناح کی محبت کی شادی بھی ان کی سیاسی مصروفیات اور سسرال سے تنازع کی نظر ہو گئے سکینہ اوف ایمی بھائی محمد علی جناح کی چچا ذات اور ان کی پہلی بیوی تھی ایمی بھائی اور محمد علی جناح کی شادی فروری سن 1892 میں ہوئی اس وقت ایمی کی عمر صرف چودہ برس جبکہ جناح کی عمر سولہ سال تھی یہ شادی انتہائی سادگی سے انجام پر پہلے نکاح پڑھایا گیا اور پھر عام رسومات میں رخصتی ہوئی بعض حلقوں کا ماننا ہے کہ جناح کے والدین نے صرف اسٹر سے اپنے بیٹے کو کم عمری میں بیہ دیا تھا کہ کہیں پردیس جا کر وہ کسی گوری کو دل نہ دے بیٹھے بہرحال شادی کے چند مہینوں بعد نومبر سن 1982 میں جناح عالی تعلیم کی غرض سے برطانیہ منتقل ہو گئے جن دنوں جناح قانون کی تعلیم کے لیے برطانیہ مقیم تھے کراچی میں کرونا ٹائپ کی ایک متعدی وبا پھیلے جس کی ضد میں آ کر جناح کی نو عمر دلہن ایمی بھائی اور والدہ شیری اوف مٹھی بھائی انتقال کر لی ایمی بھائی سے جناح کی کوئی اولاد نہ تھی یہ شاید ایمی بھائی کی موت کا صدمہ ہی تھا کہ محمد علی جناح 25 برس تک دوبارہ شادی کرنے پر مائل نہ ہوئے جب محمد علی جناح برطانیہ سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مومبئی واپس آئے تو ملک کے بڑے اور نامور وقیلوں میں شمار ہونے لگے ان کے کلائنٹس میں صاحب سربت، سیاسی زومہ اور ملک کے بڑے کاروباری لوگ بھی شامل تھے سر 1916 میں ہندوستان کی معروف فارسی شخصیت سر ڈنشا پٹیٹ جو کہ جناح کے کلائنٹ اور قریبی دوست بھی تھے انہیں دارجیلنگ میں اپنے ہاں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مدعو کیا ڈنشا پٹیٹ، ڈنشا مانگچی پٹیٹ کے بیٹے تھے جنہوں نے برس گر میں پہلی کوٹن میلز کی بنیاد رکھی تھی پٹیٹ خاندار کپڑے کی سنت میں بہت بڑا نام تھا اور ان کا شمار مومبئی کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا تھا انہی دنوں انتالی سالت جناح اور ڈنشا پٹیٹ کے اکلوتی سہزادی سولہ سالہ رتی بائی میں قربتیں اس قدر بڑھی کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا محمد علی جناح نے باتوں ہی باتوں میں سر ڈنشا پٹیٹ سے بین و بظاہب شادیوں کے بارے میں ان کی رائے پوچھی تو مسٹر ڈنشا نے اس عمل کو انتہائی مستحصن اور معاشرتی ہماہنگی کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا جناح کو ڈنشا کے مصبت خیالات سے حوصلہ ملا اور انہوں نے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے رتی بائی کا رشتہ مانگ لیا ڈنشا پٹیٹ یہ سن کر آگ بگولہ ہو گئے اور کسی بھی صورت اس شادی کی اجازت دینے سے واضح انکار کر دیا بلکہ رتی پر جناح سے ملنے جلنے پر بھی پبندی لگا دیا دوسری طرف رتی فالی طور پر جناح سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن محمد علی جناح نے انہیں 18 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ہی نکاح کی حامل پھری بہرحال رتی کی 18 سال گیرہ کے دو ماہ بعد ایک مختصر تقریب میں دونوں کی شادی ہو گئے اس شادی سے قبل رتن بھائی نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام تبدیل کر کے مریم جناح رکھا گیا تاہم شادی کے بعد بھی انہوں نے خود کو رتی یا رتن ہی کہہوایا اس شادی کے وقت محمد علی جناح کی عمر تقریباً 41 برس جبکہ رتی صرف 18 برس کے تھی اپنے شہر کو مسٹر جے کہہ کر پکارتی تھی رتی ناصر خوبصورتی کا پیکر تھی بلکہ انہیں پہننے اڑنے اور بننے سمرنے میں بھی ملکہ حاصل تھا رتی کے لمبے گھنے والوں میں ہر وقت تازہ پھول مہک تھے جبکہ ان کے گلے اور وازوں میں ہیروں اور جواہرات کی بہار چھائی رہتے محمد علی جناح بھی شادی کے بعد خوش باش بنے سمرے رہتے اور ان کا لباس خصوصی طور پر لندن سے تیار ہو کر آتا اس دور میں رتی کے والدین کی جانب سے اس جوڑے کے سماجی بائیکارٹ کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہو گئیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلے گئیں شادی کے اگلے ہی سال ان کی بیٹی دینہ جناح پیدا ہوئی لیکن سن 1922 کے بعد محمد علی جناح اپنی سیاسی سرگرمیوں میں اس قدر کھو گئے کہ رتی کو تنہائی کا احساس ہونے لگا اس دور میں جناح کو لکھے جانے والے خطوط میں رتی نے اپنے جذبات اور تنہائی کے قرب کو واضح انداز میں بیان کیا ہے تنہائی کی آگ میں ہر پل جلتی ہوئی رتی کو کینسر جیسے موزی مرز نے بھی آن گھیرا وہ علاج کے لیے بھی تنہا فرانس گئیں اور بلاخر 20 فوری سن 1929 کو اپنی 29 سالگیرہ کے دن انتقال کر گئے تاریخ کے اور آپ گواہ ہے کہ اپنی محبوب بیوی کی موت پر جناح سب کے سامنے کھل کر روئے دوسری بار جناح کو اس وقت انتہائی گمگین اور نمناک آنکھوں کے ساتھ دیکھا گیا جب قیام پاکستان کے بعد وہ آخری مرتبہ رتی کی قبر پر گئے کہا جاتا ہے کہ جناح کی ساس نے اپنی بیٹی اور جناح کی شادی کو کبھی دل سے تسلیم نہ کیا تھا اسی لئے انہوں نے اپنی نواسی کی شادی ان کی اجازت کے بغیر ایک پارسی نیول وارڈیا سے کروا لی جس کے بعد جناح نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا تاہم بعض حلقوں کا اصرار ہے کہ باپ بیٹی میں خطو کتابت چلتی رہی بہرحال دینہ وارڈیا کو پہلی بار محمد علی جناح کی وفات پر حکومت پاکستان کی جانب سے خصوصی تیارے کے ذریعے کراچی لائے گیا وہ اپنے عظیم والد کی میت پر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا